رحمت اللہ لے درویشت دلی کے بہت سارے لوگ مرید تھے ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا مزدوری کرتا تھا غریب تھا تو چھے بیٹیاں تھی اس کی حضرت صاحب کے پاس روز آکے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کریں اللہ کوئی اسباب پیدا کروے ایک بچی کی شادی کا خرچہ ایک ہزار دن آ رہا ہے اور میں غریب وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے خان کا شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اس سے تھوڑا ہی فاصلے پرنا ایک عیسائی رہتا تھا بڑا مالدار تھا بڑی سارے اونٹ گائیں بیڑ بکریہ رکھی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پروسی تھا ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تُو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں کچھ نہیں ملنے والا وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خان کا خود چندے پہ چلتی ہے مجرسہ چندے پہ چلتا ہے مسجد چندے پہ چلتی ہے تیری بیٹی کا معاملہ کہاں آل ہوگا تو اس درویش نے کہا کہ تُو میرے پیر کو نہیں جانتا تُو اجیر میرا محبوب نہیں جٹھا تو پتہ نہیں نا تُو اس رستے کا مسافر نہیں تُو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کر آگئے اب وہ عیسائی تھا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ چھ سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کریں چھ سال ڈیوٹی کریں میں چھ ہزار دینار دے دیتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں چھ سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے اب تو لوگ انہیں بھی گلام ہی بنا لیتے ہیں بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں پورا محافظہ نہیں دیتے حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں موقع نہیں لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو چھ سال چارہ ڈالے میں چھزار دے دیتا ہوں تو جو کہتا ہے ہر قیمت پر جانے کو تیار ہے اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے نراز ہو گیا وہ لڑائی ہو گئی گربان پکل لیا جگڑا ہوا بات بڑی دور گئی اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں تیرے جیسے کہی میں وہاں کام پر رکھا دوں جب وہ بڑی بیس ہوئی بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی دنیا نے سولنی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی اس طرح جگڑا ہوا ہے لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نہ سر پہ کپڑا لیا اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تب ہی تو مجھے آفر کی ہے تو اپنی آفر پہ قائم ہے واقعی مجھے رکھ لے گا اور چھے ہزار دینار دے دے گا کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا فرمایا نہیں تو نے اتنے لوگوں میں اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے بحثوں کو چارہ ڈالیں گے فرمایا ایک شرط بس جب ازان ہو جائے تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے رہا واقعی صبح و شام جو تو کہے گا اگر اس گریب کی بیٹنیاں بھی آئی جائے تو مجھے اور کیا چاہیے اس کی چھے بیٹنیاں کب ہو جائے اس کے سر پہ تو مجھے رکھ لے اللہ اکبر وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خطے بندگی کر لیں آج کال ہم اسٹام کرتے ہیں اُس زمانے میں خطے بندگی ہوتا تھا غلامی کا خط قاضی شہر کے پاس یعنی اُس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے فرمایا چلے میں تیار ہوں قاضی تک گئے تیہ ہو گیا چھے ہزار دینار دے دیئے حضرت نے مرید کو بلایا فرمایا پتر یہ لے جا جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ کوئی سوچیں فرمایا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا میرا حق تو بنتا ہے نا جا جا کے ڈیوٹی کر ان کو بیعہ دے بات پھیل گئی بادشاہ بھی عقیدت مند تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کے پہنچا کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے کیا درد ہوتا ہے کیا رنگ اور آکے حضرت کو پیش کیے کہا حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں آپ فرمایے لیں کہ تو پیسے دے شرطیں نہ لگا میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا مجھے تو مزیعہ بانے لگا ہے ابھی تو لپ پھارا ہے ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا پیسے دینے یا تو دے پبندی نہ لگا جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک رکھ لیں حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی جیب میں بارہ ہزار دینار تھے اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی گا تو پیسے میرے پاس ہیں وہ بارہ ہزار دینار بھی پانچ دیا اور بارہ ہزار دینار پانچ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو بارہ ہزار آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ چھے دیں گے تو جائیں گے حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا دور جا کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے اب تو میں نے دیکھ بھی لیے پر یہ بتا جب بارہ ہزار آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں پتہ نہیں نا میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا راکے کا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو یہ نہیں پتہ جب اس کی چھے بیٹیوں کے شادی ہوئی ہے اب میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے فرما پھر بارہ ہزار آیا ہے تو دو چھر بچیاں پھر گئی ہیں تو یہ نہیں پتہ میں اندر سے راضی کتنا ہوگی میں تیری نوکری کرتا روں گا پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بے آ دے گا اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹ گیا کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تم بہت انچے اخلاق کا مالک ہے اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شاد کتنی ہوگی ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے کوا بن کے وکیل صاحب کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا کہ ہم مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے اور اگر بیعت بھی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں فرمایا جس کو پتہ تھا کہ فلا آدمی ظالم ہے ظلم کر دا پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی کتنی کی شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی چاہے ایک سارے بولیئے چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو قدر علاج یہ چاہے ایک جملہ بول کے کی شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بریو ذمہ ہے رسول بھی اس سے بریو ذمہ ہے سمال کے رکھیں اپنی نمازیں قربانیاں حاجزکات سمال کے رکھیں اگر ظالموں کا مددگار ہے لیکشن آ لینے دے آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے نظر آ جائے گا اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کہ ظالموں کی مدد کریں گے ان کے فلیکس چھپوائیں گے بورڈ لگوائیں گے جیبوں سے پیسے دے گے ہم نے خداگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے یہ چھوٹا لفظ نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو ظالم کا مددگار ہے سن لے سن لے جو سجن کے ساتھ کچھری جاتا ہے وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائدات پر کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا تو خدا کے ذمہ سے نکل گیا ہے رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا تو ظالم کا مددگار ہو گیا ہے پھر تو کہتا میں بے جین ہوں میں بے قرار ہوں میں عزمائش کا شکار ہوں پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لے ابن ماجہ عبودعود میں موجود ہے اس عدیس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کر لیں گے انشاءاللہ سارے کہیں انشاءاللہ کر لیں گے یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا یہ مقفات عمل ہے مقفات عمل دنیا ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا سن لے حضور کا فرمان ہے اگر تو ابن ماجہ عبودعود سیام میں موجود ہے فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں بھی تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا تولت جائے گا کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سمان ہوگا تیرے اوپر ظلم ہوگا اس لیے کہ تُو ظالموں کا مددگار ہے چاہیے یہ تھا کہ تُو مظلوم کی مدد کرتا انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سے انجام دیتا تُو ظالموں کا مددگار ہو گیا ٹٹول کے دیکھ لیں ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں تیرے اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں بڑے بڑے کالم نبیش اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی تو اپنا کلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرت دی ہمت دی طاقت دی کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں ظالموں کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تُو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا اللہ تجھ سے اوہ بھائی جسے رب بھی ناراض ہو گیا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیم پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آسمائش ہو گیا پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی تو اپنے کندوں پر اپنی مہیت اٹھائے پھرے گا جب تُو ظالم کا مددگار ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں کونی آپ سارے نہیں بولے ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی بکی بات ہے ظالموں کا مددگار بھی اللہ وکر جس کا یرا نہ ہو جس کا دوستان نہ ہو جو کہے میں نے نہ اس کو اوکھے بھیلے کے لیے ظالم کو یار رکھا ہوا ہے کبھی مشکل بھرکے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست کہتے ہیں میں نے رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے دیارت میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں کس کو بازو بنا لیا ہے ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے قارون حامان فیرون نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے آواز سے لوگ کامتے تھے پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ہم کا یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے فرمایا ظالم کا مددگار بھی جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم جس نے چائے پلائی وہ بھی جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی جو کچھری تک ساتھ گیا وہ بھی جس نے فلکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی جو ووٹ کی پرجی ڈالنے گیا وہ بھی کہہ دے نہ باہر نکل گئے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی کہہ دے نہ پر بات تو سچی ہے خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں خوگرِ حمد سے تھوڑا سا بھی گلا امامِ مالک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میں درزی ہوں ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا ایک ظالم بادشاہ مجھ سے حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے تو کپڑے لے کے آتا ہے میں صحیح کے دے دیتا ہوں ذمہ داری نہیں یہ ایک آدمی دکان دار ہے اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی تو دے گا کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے اس کا شعبہ ہے اس کا معاشقہ وہ سلسلہ ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم حضور نے فرما دیا تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا دل کی تختی پر لکھنے والی باتیں ہیں کہا حضور میں درزی ہوں ظالم کپڑے سے لباتے ہیں میں تو مددگار نہیں نا امام صاحب کہنے لگے نہیں مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگہ فرام کرے گا تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے تو تو خود بہت بڑا ظالم ہے تو پورے سوڑ سی کے دیتا ہے تو تو بہت بڑا ظالم خود ہے مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگہ دے گا جو تجھے بٹن دے گا جو تجھے نلکی دے گا جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ آئے یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ ظالم ہیرو ہے لوگ اس سے ڈٹے پھرتے ہیں گھونگتے پھرتے ہیں اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے آت بان کے پھرتے ہیں ظالموں کی مدد کرنا ظالموں کے ساتھ رہنا یہ ظلم ہے ظلم یہ زیادتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں میں مظلوم کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیف دیکھی بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا ماز ایک منٹ ٹھہر جائے ایک بعد میری یاد رکھنا اس کو نہ بھولنا کہا حضور کیا فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے معبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے ماز میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں زیادتی نہ کر بیٹھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ عرش کا مالی کہتا ہے فرشتوں پیچھے اٹھ جاؤ